موسیقی افراد بھی یو اے ای کا ورک پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کی تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں یو اے ای کے نئے قوانین کے مطابق اب تمام میز اور فی میز جو فیملی سپانسرشپ ویزا کے تحت یو اے ای میں قیام پذیر ہیں وہ اب یو اے ای کا ورک پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں اور فرینڈز اس کے علاوہ یو اے ای نے جو ورک پرمیٹ کی فیس ہے اس میں بھی بہت زیادہ کمی کی ہے یعنی آپ یہ سمجھئے کہ 50% to 94% جو ورک پرمیٹ کی فیس ہے اس میں کمی کر دی گئی ہے اب ورک پرمیٹ کی فیس صرف 300 درہ میں یو اے کے یہ ورک پرمیٹ سکیلڈ اور لیمیٹڈ سکیلڈ کیٹیگری میں دو سال کے لیے جاری کیے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی خاص شعبے میں مہارت رکھتے ہوں یا مہارت نہ رکھتے ہوں اس کی فیس 300 درہ ہی ہوگی جی ہاں یو اے ای نے بہت بڑی کمی کی ہے جو ورک پرمیٹ کی فیس ہے یہ سمجھئے کہ 50% to 94% فیس میں کمی کی گئی ہے پہلے یہ فیس مختلف کیٹیگری میں 5000 درہ تک ہوتی تھی اب صرف 300 درہ اس ورک پرمیٹ کی فیس ہوگی فرینڈز پہلے یہ ہوتا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو فیملی سپانسرشپ ویزا پہ بھلاتا تھا یو اے ای اور وہ ورک پرمیٹ حاصل کر سکتی تھی یا والد اپنی بیٹی کو بھلاتا تھا یو اے ای اور وہ ورک پرمیٹ حاصل کر کے وہاں ورک کرنے کے لیے لیجیبل ہوتی تھی لیکن خواتین جو ہے وہ کسی کو سپانسر نہیں کر سکتی تھی کچھ لیمیٹڈ کیٹیگری تھی سوائے اس کے اب یہ جو قوانین میں چینجز ہوئی ہے اس کے مطابق اب خواتین بھی اپنی فیملی کے جو مرد حضرات ہیں جیسے کوئی خاتون اگر یو ای میں کام کر رہی ہیں ان کا شوہر وہ اس کو وہ اب ان کا شوہر جو ہے وہ ورک پرمیٹ حاصل کر سکتا ہے جنہاں ان خاتون کا بیٹا یا فیملی یا ان کے والد وہ ورک پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی خاتون جو یو ای میں کام کر رہی ہے ان کا والد شوہر یا بیٹا اب وہ بہت ایزی لی بہت کم پیسوں میں یو ای کا ورک پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تمام مرد حضرات جو یو ای میں قیام پذیر ہیں فیملی سپانسرشپ ویزا کے تحت اب وہ یو ای کا ورک پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں اب جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ورک پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں مگر اس کی کچھ لیمیٹڈ کیٹیگریز ہیں اور کچھ شرائط ہیں یہ ورک پرمیٹ منسٹری آف ہیمن ریسورس اور ایمیرٹائزیشن کے تمام سینٹر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں فرینڈ ایشن کنٹریز خاص طور پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، فلیپین، ویتنام یہاں کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو یو ای جاپس کے لیے سیٹلمنٹ کے لیے روزگار کے حصول کے لیے بزنس کے لیے وہاں رہائش پذیر ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی کہ جو فیملی سپانسرشپ پہ جو وہاں پہ لوگ رہائش پذیر تھے وہ اس فیملی کے تمام افراد جو ہے وہ ورک پرمیٹ حاصل کرنے کے لیے الیجبل نہیں تھے ایک شخص اگر کمارا ہے تو باقی لوگ وہاں موجود تو ہیں لیکن وہ الیجبل نہیں تھے کہ وہ ورک پرمیٹ حاصل کر سکے اسی طرح میل اور فیمیل میں بھی ایک طرح سے ایک ڈسکریمنیشن تھا تو اب ایک طرح سے اس کو جنڈر بیلنس کیا ہے وہاں کی حکومت نے تاکہ وہاں جو فیملیز رہ رہی ہیں ان کی انکم میں بھی اضافہ ہو اور ان کی جو سوشل اور ایکنومکل جو ان کے معاملات ہیں ان کی لائف ہے اس میں بہتری ہے اور اس کا ایمپیکٹ یقین ہے یو اے ای کی اکانومی پہ بھی پڑے گا اس طرح ہم دیکھیں کہ تمام میل اور فیمیل جو یو اے ای میں فیملی سپانسرشپ کے تحت رہ رہے ہیں اب وہ ورک پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ کیٹیگریز ہیں اس کے لیے مزید معلومات جو منسٹری کے اوفیشل ویب سائٹ ہے آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی